کی جانے بڑھ رہے ہیں صادق آباد میں پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے میرے بھائی میرے دوست میرے برادرم مقدوم احمد محمود صاحب محمتاز جان ہمارے بیزبان مقدوم مرتضی محمود صاحب اچھا کیا مرادلی شاہ صاحب مقدوم عمر محمود صاحب cabinet ministers parliament of sin یہاں آئے ہوئے میرے بھائی دوست برادر تسان ہڑائی کو میڈا سلام بہنچے بھلا بھلے شاہ آدھا ہے بھلے ایسی مرنا کونی گھور پیا کوئی گھور میرا خیال ہے بھوٹے صاحب دا بھی یوں ہی مقام ہے کہ گھور پیا کوئی اور بھوٹے صاحب بھوٹے صاحب بی بی صاحب مرتضی خان یہ سب اج بھی جہن دے گے یہ سب جہنے نے ہر پیپلز پارٹی دا جے کو قربانی ڈیوڑن والا شاہدت خان والا جتلے سارے شہید تھے وہ ہڑی جہن دے نے ہر ایلیکشن چے یہ کوشش تھین دیئے یہ کو پہلی دفعہ کیڑی تھی ایسا رہا 88 کامینڈے دا پیا آنا ترن کوئی اور ہاں ہڑ کوئی اور ہاں وہ ہر کوئی سمجھے دا ہے تا اسا کھڑ ود اوشار پیجے اسا کھڑ ود اوشار ہوئے تا سموال کیوں نہیں سکتے یہ کیوں ہاں یہ سموالیاں نہیں لیاں ہڑ ہڑ میں جو میں آدھا تو میں آوڑیاں اردو تے تا جو میں اسلام بات والے بھی سمجھ سکن سن سکن بدھ سکن حالانکہ بیٹھے تے ہوتے اندھے کانے ہیں وہ بیرے ہیں پر بھلا سارا کم ہے تو دوستو اسلام بات کی سڑکوں پہ اسلام بات کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ ہماری اگر میں یہاں آیا ہوں تو مجھے دھرتی بتاتی ہے کہ یہ ایکڑ تین سو سو زیادہ کمان نہیں نکالے گا یہ زمین جو ہے وہ زبرزر زمین ہے اس سے بہتر زمین ہمارے پاس کہیں نہیں ہے پاکستان میں وہ کاش کے پانی ہو اب کاش کے پانی ہو کے بہت سے طریقے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں فید موقع دے گا تو ہم آپ کو ڈرپ سپرنکلر اور وہ سسٹم کا دیں گے پاکستان میں جس کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت انڈیا بھی ڈیم بنا رہا ہے ان کی پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے ان کو بھی پانی کی شورٹیج ہے افغانستان اپنا ان کو اپنا مسئلہ ہے وہ وہ بھی ڈیم بنا رہا ہے کابل ریور پہ تو آئندہ چل کے یہ پانی کی شورٹیج ہو رہی ہے ہوگی یہ آج جو شورٹیج ہے یہ تو ان کی بدماشی ہے یہ تو ان نے خود کی ہوئی ہے یہ پانی بیچتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں کسی کو تنگ بھی کرتے ہیں صرف ایک دور گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آپ کا دور پیپلس پارٹی کا دور جس میں ایک بھی پولٹیکل پریزنر نہیں تھا ورنہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی مخالف جیلوں میں رہے ہیں ہم نے نہ جیلوں میں بخالف رکھے نہ کسی کا اعتصاب کرنے کا سوچا اور جتنی بھی اپنے پاس پاور تھی پریزیڈنٹ کے حساب سے وہ میں نے ٹرانسفر کر دی پارلومنٹ ہوئے ہیں اب آپ سوچیں اگر میں نے ٹرانسفر نہ کی ہوتی تو آج کون پریزیڈنٹ ہوتا کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا یہ پریزیڈنٹ ڈینٹسٹ پریزیڈنٹ نہ ہوتا یا حکوڑے والا پریزیڈنٹ نہ ہوتا تو یہ سمجھتے میں سوچتے ہوئے کہ آئندہ اس آفس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور جمہوریت کو تکلیف نہ پہنچائے اور جمہوریت کیوں اس لئے کہ ہم نے بی بی نے شہادت پائی بھٹو صاحب نے شہادت دی دوستوں نے ہمارے شہادت دی ہم نے خود بارہ ساڑھے بارہ سال جیل کارٹی کس بات کے لئے میرے پاس تو ہر تین مہنے بات پہنچ جاتے تھے سر کھانے کے لئے کہ آپ مجھ سے ہم سے کوئی فیصلہ کرو میرے ہاتھ پہ نہیں میری لیڈر بیٹھی ہے اس کے پاس جاؤ تو یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو نہیں پتا کہ پروونسز کو اپنا حق دے اور آج بھی میں کہتا ہوں اگر دوبارہ مجھے موقع ملا تو میں یہ روائل کی اور گیس کی روائل ٹی بھی وہ اس ڈسٹرکٹ کو دنگا جس ڈسٹرکٹ میں سے گیس اور آئل نکل رہا ہے ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں اب صاف ظاہر ہو رہی ہے صاف سمجھ آ رہی ہے یا آپ جو فون لے کے میری تصویریں اتار رہے ہیں یا اس کو کر رہے ہیں فلم بنا رہے ہیں اس میں آپ دیکھو تو آپ کو کونسی کونسی چیز نظر آتی ہے دنیا ساری میں اب یہ مقبول ہو چکا ہے اب سچ کی بات چھپائی نہیں جاتی اس لئے آپ کو سچ پردہ اٹھانا پڑے گا آپ کو کام کر نا پڑے گا اور مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کپتان زہرہ دن سنبھال سکے نہ اس سے ایکانومی سمالی جائے گی نہ اس سے لوگوں کی ہونگ سمالی جائے گی نہ اس نے جو یو ٹون کی ہے نہ اس نے جو جو بولے جو وائدے کی ہیں ہم ڈیمان کرتے ہیں آج یہاں آپ کے پاس کھڑے ہوگے کہ آپ نے ساؤس کا وائدہ کیا نعرہ آپ نے ہمارا لے کے لئے ہم نے ساؤس کا ایلان کریں آپ بجٹ کو تکسیم پنجاب کی کیا تکلیف ہے مگر ان کی پہلے ہی نیت دی تھی یہ شروع سے سمجھتے ہی نہیں ان کو سیاست کئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں اگر نیپولین نے ٹرن اران کر لیا ہوتا تو ہٹلر بچ جاتا ہٹلر نے کر لیا ہوتا تو ہٹلر بچ جاتا اب اگر آپ نے دو کتابیں پڑھ ایک بات کو جواب دو تاریخ میں کیوں ہٹلر کو ہیرو نہیں کہتے نیپولین کو ہیرو نہیں کہتے اس لئے کہ صرف ایک جنگ کی بات نہیں ہے انہیں 55 ملین لوگوں کو مروا دیا ہٹلر نے چاہ اس طرف سے یا اس طرف سے اتنی انسان ذات کا خون ہوا آپ یہ تو سوچیں انسان کی بھی کوئی قدر کریں تو الحمدللہ آپ کی سب جو باتیں ہیں جو اومنگے ہیں جو سوچے ہیں وہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے پیپلز پارٹی کو سمجھ آتا ہے کہ کس طرح ہم نے جب ہم آئے تھے حکومت میں تو ہمارے پاس بھی یہی حالات تھے مشہرم صاحب کے زمانے میں آتا جو ہے اس کے پر رائٹ سو رہتے مگر مولا کے کرم سے ہم نے سب کام کیے بجٹ بھی بڑھایا انکریز بھی کیا پروونسس کو بھی اور دیا اور آپ کو بھی دیا سب کو دیا انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے دوبارہ بھی دیئیں گے اور پاکستان کو سمبھالیں گے بھی ہم اس کے عوام کے اصلی حق دار ہم ہیں آپ کے بنائے ہوئے پتلے نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی رہے گی میں نے راستہ دیکھ لیا بڑا آسان ہے تو آپ کی دعو میں جتنی بھی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے ہائی سیکنڈ سکول یورویسٹی کی اور تالکہ ہسپٹل کی یہ سب میں نے سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کی کمی ہو آپ دوستوں کا آنے کا شکرہ اس وقت دھوپ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ گرمی ہے مگر آپ کو اور میرے لئے گرمی نہیں ہم تو بنے ہی اس مٹی سے جی بھنٹو شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آصف زداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے صادق آبات کی عوام کو مسکرات چہرے سے خوش آمدید کہا ان کا کہنا تھا بی بی کی شہادت بھنٹو صاحب کی شہادت رنگ لائے جبکہ پانی کے حوالے سے بات کرتے وہ ان کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں گے تو ہم آپ کو گرپ سپرنکلرز اور وہ سسٹمز دیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آصف زداری جلسے سے خدا کر رہے تھے صادق آبات میں پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے آصف زداری کا کہنا تھا کہ بی بی کی شہادت بھٹو صاحب کی شہادت رنگ لائے گی اور پاکستان کی ترقی و بقا کی خاطر پیپلز پارٹی نے بہت قربانیا دیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تکنالوجی نے اتنی ترقی